اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ خدمت ہے لیٹلز کے صورتحال ہے افغانستان کی اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ افغانستان کے حوالے سے طالبان پوری طرح آ چکے ہیں اور انہوں نے دنیا کو اپنی پوزیشن بھی بتا دی ہے تو لفظ ایکسٹریمزم کا تھا ابھی تک تو ایسی کچھ سامنے آ نہیں سکی ہے دوسرا جو اہم جس ایشیو پر بات کر رہی ہیں بڑی مرچے لگی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے انہی لوگوں کو مرچے لگی ہیں جو پاکستان کے خلاف یا جو ایک ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں وہ لبرل کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو اور انڈیا تو آپ کو پتا ہے وہ مصیبت پڑی ہوتی ہے اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور افغان بڑے کچھ یعنی بے آبرو ہو کر نکلے اپنا میں وہ لفظ نہیں پتنا چاہتا یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن ایک چیز بڑی کلیرٹی کے ساتھ آپ سب سے دیکھتی اور جنرل اپنا حمید گل کے پاس جو ہے ان کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے دی جی آئی ایس اے کے طور پر مانا جا رہا ہے کہ دور میں یعنی یہ نہیں کچھ سپیسپک نہیں کر رہے ہیں دور میں وہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جنرل فیض جنرل حمید گل نے جو سب کھا تھا امریکہ کو امریکہ کی مدد سے توڑنا اور وہ ہواب لوگ کے ساتھ آگیا ہے اپنا امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک پروگرام ضرور ان کے ساتھ رکھا جائے امیر عباس صاحب آپ جنرل فیض حمید کا دورہ اور ایوری تنگ اس نے بہت سے لوگوں کی نیندے حرام کر دی پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں بہت شکریہ جنرل فیض حمید کا دورہ جو ہے وہ اصل میں انڈیا کے لیے دل کا دورہ ثابت ہوا ہے صحیح ان کے سینے پر ایسا مہم دلا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو CIA کے ڈائیکٹر ہے ویلیم برنز ویلیم جے برنز جو CIA کا آپ سمجھ لیں خیض حمید ہے اس نے دورہ کیا کابل کا چھپ کر آیا چھپ کر نکل گیا کسی کو بھنک بھی لگنے تھی ایم آئی سکس کا جو ہیڈ ہے برطانیہ کا وہ آیا چھپ کر آیا اپنی جو وردات کی نکل گیا چینل فیض عمید جا رہے ہیں شرینہ کی لابی میں چائے پی رہے ہیں صافی یہ جس صافی نے ان سے سوال کیا اس کا نام ہے لنڈ سے ہلسم یہ جو لنڈ سے ہلسم ہے یہ امریکن چینل ہے چینل فور یہ اس کی انٹرنیشنل ایڈیٹر ہے اور یہ چینل فور کے علاوہ اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا آسس کے ساتھ یہ ایس ان ایڈیٹر انہوں نے کام کیا ہے تو انہوں نے سوال کیا اور بڑا کیجولی اور بڑا قوارڈیل طریقے سے فیض عمید صاحب نے ان کے ساتھ تھوڑا سی جو ایکشنج جو ورڈز ہوئے تو سی ایڈیٹریکٹر ہے اس نے چھپا کے رکھا اپنا دورہ ایم ایشکس کا ہیٹ آکا چھپا کے رکھا ہے دورہ نہ پاکستان نے چھپایا نہ فیض عمید صاحب نے چھپایا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا رول پوزیٹیو ہے برطانیہ اور امریکہ کا رول نیگٹیو ہے افغانستان کے اندر جس سے کوئی باردات کرنی ہو وہ چھپ کے جاتا ہے اور چھپ کے جاتا ہے جس سے پوزیٹیو رول پلے کرنا ہو وہ سینے پر ہاتھ مار کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میں بات کر کر آئی تو ایک تو دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کا رول افغانستان میں نیگٹیو نہیں ہے پوزیٹیو پھر یہ جو لنگ سے ہلس اپ نے جو سوال کیا دو سوال کیے اس نے دونوں کا انہوں نے مختصر جواب دیا ساتھ ہماری جو انفیسوں نے منصور خان صاحب وہی کھڑے ہوئے تھے تو اصل میں جو آخری جو دوسرے سوال کا جو جواب دیا ڈی جی آئی سائے نے اس میں انہوں نے آسان لبنوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں جو عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں گھبرانہ نہیں پروں میں دنیا کو بتا دیا ہے کہ آپ گھبرانہ نہیں تم نے جتنا اپنے پورے چنک اور لک کا زور لگانا تھا افعانستان میں لگا لیا بیس سال تم سے کچھ نہیں ہوگا اب افعانستان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اب گھبرانہ نہیں ہے تمہیں اب ہم تمہیں ڈیل کر کے دیکھائیں گے افعانستان اب ہم تمہیں افعانستان میں فی ایس اور بیس سال کی کہانی سمجھ دی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں لیے کیونکہ پاکستان پاکستان رول پلے کر رہا ہے ایڈیا کی طرح امریکہ اس کی الائنس کی طرح ریگٹیو رول پلے نہیں کر رہا ہے اچھا اب اس کی اوپر ایڈیا میڈیا کے اندر بڑی تقریف ہے جس طرح آپ نے پاکستان میں بھی اشارہ کر دیا کچھ لوگوں یہ کیوں گیا ہے یہ ٹائمی کیا ہے پاکست کیا ہے کس سے ملقات کر رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں حکومت توڑنے کے لیے جا رہے ہیں اوہ بھائی اگر ہم نے حکومت بنانی ہو یا حکومت توڑنی ہو تو اس کے لیے آئیس آئے کے لائز آن آفیسرز ہی کافی ہوتے ہیں بابا کیا ہو گیا اس کے لیے ہم بھی ٹی سی آئیس آئے کو بیٹنے کے ضرورت ہی ہوتی ہے صحیح ہے اس کے لیے ہمارے آئیس 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 ہی کافی ہوتے ہیں دیکھیں ہم کی کام کرتے نہیں ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں کیا ہے پاکستان میں ہم بیس سال دن کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ کھلاو باہت نکل جاؤ اور اس کو اس خطے کے مطلب ڈیل کر دے تو کوئی ڈیلی آئیس آئے وہاں پہ حکومت بنانے یہ سوڑنے کلینک ہے ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے چونکہ آپ نے حکومت بنانے کی حوالے سے بات کی تو دیکھیں یہ ابھی ہم اس پہ سوال آتا ہوں میں نے پاکستان کے اندر یہ وہی کلااز ہے جو جسٹس قادی فائدیس آ جو سو کارڈ لبرل لے کے چل رہی ہے اس میں جو ایک نئی چیز جو میں نے دیکھی جو ہم ایک بات دیکھتے آئے ہیں کہ ڈاکٹر خالج عوید جان کے سابزادے ہیں امار جان اور وہ باقاعدہ ان کو پروفیسر بنایا گیا باہر بھیجا گیا کافی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا تعلق ون وی اور دی ارد ورغالبن کو انٹرینشل ایجنسیز کے ساتھ ہیں پھر ان کی میسیز ہیں ریما عمر انہوں نے بھی ایک لڑائی جاری رکھی پھر ہم نے وہاں یہاں پر ایک خاص کلاس جو ہے وہ چائے گل بخاری حسین اکانی دیکھ لیں گریدہ فروکی یہ نام ہے اس لیے کہ جو پاکستان کا پولیٹیو ایمیج بنا نہیں رہے یہ یعنی یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ روک کو موساد کو ایمائی فائیو ایمائی زکس اور ان سب یعنی اپنا ان سر ہی اگر اپنا بیرونی ایجنسیوں کو دیکھے تو انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جو بیس سال انہوں نے یہاں تباہ برباد کر دیئے تو ان کی روٹی روزی بھی یہاں باندھونے والی ہے چاہے وہ پشتون خواہ اپنا پاکستان پشتون خواہ محمد جو مومنٹ ہے اپنا پی ٹی ایم اب اپنا محسن داور نے اب اب جو ہے اپنی علیہ دا ایک جماعت تشکیل دے لی علی وزیر ہو یہ خاص طور پر فرطالعہ باور جیسے لوگ خٹک اور بشرا گوھر جیسے لوگ ان کو بھی تو سکون نہیں مل گیا اب کافی جی ہاں بلکل یہ تو دیکھیں نا یہ تو چاہتے تھے دراصل کہ افعانستان کے اندر پھر سے گمسان کا رن پڑے اور افعانستان میں کوئی فتنہ اور شورج کھڑی ہو جائے پھر سے کوئی بغاوت کھڑی ہو جائے اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگ جائے کیونکہ یہ الزام اشرف غنی عمراللہ صالح پاکستان پر لگا رہے تھے اور ابھی جو عمراللہ صالح نے پنچھے پر طالبان کے بعد جو ویڈیو بیان جاری کیا اس میں اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ ہمیں دہشت گردوں کا سامنا ہے کون سے دہشت کر القاعدہ دائش اور پاکستان اور طالبان یعنی اس نے پاکستان القاعدہ کے ساتھ اور دائش کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ ملا دیا ہے تو دنیا کو کیا امپریشن دینا چاہتے تھے یہ لوگ کہ پاکستان ہے اصل میں جو ساری حرام زدگی کر رہا ہے اگر اس میں اگر آپ ملاقات یاد رکھیں آپ نے بڑا واضح طور پر جا حمداللہ کی ملاقات ہوئی جو پروتل پاکستان کے لیے لفظ استعمال کی اور اس میں مین کردار نواز شریف اور پاکستان مسلمی اگنون کے سرکردار لوگ نظر آئے یہ تو بڑی کلیریٹی کے ساتھ بات آگئی ہوئی بلکل میں نے جو یہ آپ کو آج سے تین چار ماہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو آپی کے بین آگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کیا زبان پاکستان کی خلاف غلی سے زبان استعمال کی تھی اور جی بلکل اور پھر یہاں سے وہ بچا آمناللہ شاہر ہے تو پھر بھی خالی کارکو چلا رہا ہے بیٹھ کے حمداللہ بائیٹ تو بھی غائب ہو گیا ہے وہ گدے کے ساتھ سیگ کی طرح وہ تندر ہی تھی آ رہا چھو پاکستان تو کہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ میں چھوکے گئی بیٹھا ہو گا گاؤنی کے ساتھ ہی ممکن تو ممکن ہے کیونکہ اس نے ہو سکتا ہے وہ وہ اپنی وہ سیٹنگ کرنے کی ہوگا میاں صاحب کے تھا کہ تصورت اسی کی طرح پر چھوکے ہو گا گا تو میں بیاں کی چھوکے تھے پیڑا میں کس طرح رہا ہوں تو وہ ہوتے ہیں وہ والے اشتہار ہی وہاں سے بھی نکل کے وہ ہی کٹھے ہی ہونے ہیں نا ان سب نے ایک ہی جگہ کٹھے ہونے ہیں ان سب نے اور میردہ کو بھی آپ دیکھیں کہ میاں صاحب بھی ہارے ہوئے کھوڑے پر جوہا لگا رہے تھے یعنی تھرڈ ٹائم پرائیم دیسٹر وہ کو نظر آئے ان کی بصیرت کا حالت دیکھیں کہ وہ ایک ڈھوٹی ہوئی کشتی کے ایک بھگوڑے کو ساتھ بٹھا کے لندن میں اور اس کے ساتھ افغانستان کے بس پر ڈسکس کر رہے ہیں جی اس طرح ہونا چاہیے افغانستان میں افغانستان کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہے یعنی آپ تھرڈ ٹائم پرائیم دیسٹر ہیں کچھ تو آپ کی بصیرت ہو کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ فارغ ہونے والے وال سے لیکن آپ نے اس کو اتنی بیٹش دی اور پھر آپ نے اپنے مو پر خالق بھی ملی تو مت بھی نہیں لی کہ آپ پاکستان کے دشمن کو جو گالیاں دے رہے ہیں آپ اس کو بیٹش دے کہ اس کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک ٹائمز بھی بیٹھے بجھا رہے ہیں ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ افغانستان میں جو حکومت بننے میں جو مشکلات آ رہی ہیں جو پرابلمز آ رہی ہیں کیا وجوہات ہیں اس وقت دیکھیں جمعہ کو یہ جو جمعہ گزرا ہے اس پہ طالبان نے اپنی عبوری حکومت یہ ایک تو عبوری حکومت بن رہی ہے یہ کو مشتہ کی حکومت نہیں ہے اپنی اس انٹیرم گورنمنٹ اور کیپریٹ کا اعراض کر رہے ہیں لیکن وہ ایک ہفتے کے لیے موقع ہو اب اس کی جو اطلاعات میرے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ دو لوگ ایک ملہ عبدالغنی برادت اور ایک ملہ یاکوب ان دونوں کے درمان ایک اختلاع کے عبوری حکومت کے اوپر جو ملہ عبدالغنی برادر ہے اُت کا اپنا ایک پولٹیکل بیٹ ہے طالبان کے ادھر اُت کا اپنا ایک پروفائل ہے اور ملہ یاکوب جو ہے وہ ملہ عمر کے بیٹے ہیں تو اُن کی اس وجہ سے بھی بڑی رسپیکٹ ہے طالبان کے اندر دوسرا ملہ یاکوب جو ملٹری کمیشن ہے طالبان کا یہ سارے جو اپریشن ہوئے ہیں جو انہوں نے پہلے ذلے پتا کیے پھر صوبے پتا کیے کیسے ہو رہے تھے یہ ملہ یاکوب اس کو ہیٹ کرتے تھے ملٹری کمیشن کو ساری سٹیٹیجی پلانک کرتے تھے تو ان کا بھی قد ہے اور ملہ عبدالغنی برادر کا بھی قد ہے آپ اِن دونوں میں اختلاف کیا ہے اِن دونوں میں اختلاف یہ ہے کہ ملہ یاکوب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامینہ میں اُن لوگوں کو زیادہ جگہ دیں جنہوں نے بیس سال افانستان میں جنگ لڑی وہ لوگ زیادہ حق دار ہے اس بات کے کہ ہم ان کو ریوارڈ کریں اور وہ کیابنیٹ میں لے کریں جبکہ ملہ عبدالغنی برادر جو کہ قطر میں ان کے پرولیٹیکل آفیس کو ڈیل کر رہے تھے ان کی رائے اور سوچ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کامینہ میں زیادہ جگہ دیں جو قطر کے سیاسی طالبان کا قطر میں سیاسی دفتر تھا جو سیاسی دفتر میں بیٹھ کے دنیا کے ساتھ ڈائلوگ کر رہے تھے ڈیپلومیسی کر رہے تھے ہم ان کو جگہ دیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو قطر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایکسپوئیر زیادہ ہے دنیا کو ڈیل کرنے کا ایک کوئی انداز پتا ہے یہ قطر میں اتنا ارسا بیٹھے رہے ان کو وہاں سے بھی ایکسپوئیر بلا تو ہمیں ایک جنید لوگوں کی ضرورت ہے تو ان کو کامینہ میں جگہ دی جائے اس کے اوپر ایک اختلاف کی خبر ہے اب میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ سر تک صداقت ہے لیکن یہ ایک اختلاف ہے جس کی وجہ سے کچھ ساخر ہو رہی ہے اب اس کے بارے میں حقی طور پر کچھ نہیں کہا جا رہا کہ کتنے نام ہیں جن ناموں کے اوپر اختلاف ہیں یعنی کبھی نہ اگر بیس لوگوں کی ہے مثال کے طور پر تو اس میں پانچ لوگوں پر اختلاف ہے دس پر اختلاف ہے لیکن یہ ایک اختلاف ضرور ہے جو سامنے آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئیس آئی کے اس وزٹ میں وہ بھی ان کی مدد کریں گے یا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ جہاں اتنا زبردست آپ نے کم بیک کیا ہے آپ کا ایک تھریشورڈ ہے دنیا کو آپ نے سرپرائز دیا ہے اپنے کنڈرک کی وجہ سے اپنے سیویلائز بیہیویر کی وجہ سے جبکہ دنیا کہتی تھی کہ یہ تو درندے ہوں گے جنگلی ہوں گے خور خار پھیڑی ہوں گے لیکن آپ نے اتنی پیس فل ٹرانزیشن کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے تو کئی آپ اس چھوٹی سی بات کی اوپر کسی ایسے اختلاف بنا پڑ جائیں کہ جس پہ دنیا کیونکہ دنیا کو چاہتی ہے کہ یہ آپ اس میں لڑے یہ ہنڈیا بیٹ چرائے ٹوٹے دنیا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئیس آئے اپنا کو رول پلے کریں گے ان کے اس مسئلے کو حل کروانے میرے تک جو خبر ہے میرے تک خبر یہ ہے جو میرے تک آیا ہے کہ اپنا ڈی جی آئیس آئے سیکسسولی کمپلیٹیڈیڈیڈیس ٹرانز کنونس کرنے کافی حد تک کنونس کرنے میں اور یادی طور پر ڈیپلومیسی کے اصول یقیناً وہ بھی بڑے سمجھ دار ہیں طالبان لیکن یہاں تک ہے یہ جو کہ پولٹیکل ارینہ کو کیسے لے کر چلنا ہے کافی حد تک کنونس کر لیا ہے انہوں نے اور میرا خیال ہے جہاں تک آنے والے دنوں میں پیسفل ٹرانزیشن تو سارا آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو گیا یہ غالباً گورنمنٹ بھی اس طرح آ جائے گی اور پوری دنیا کو ایک بلکل ڈیفرنٹ پوسٹر دیں گے طالبان اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جہاں تک یہ ساری باتیں ہیں وہ میں ہٹ کے بات سیاسی بات سے میں ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں کہ دنیا آگے جو بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ کہ یہاں جو قرآن مجید میں جو چیزیں لگی ہیں غزوہ ہند کی طرف لے جائیں یا باقی چیزوں کو ملا لیں دجال کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف لے جائیں آپ اس پہ کتنا بلیو رکھتے ہیں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے جو آپ نے ڈی ڈی آئی سائی کا کہہ کہ وہ اپنا تاسک وہ نے سکسیسفل یہ کپلیچ کر لیا ہے ان کے ٹاسک میں کچھ چیزیں اور مجھے اب اگر نہیں پہلے آپ کی ایوز کو پتا دوں میں بتا دوں ایک تو انہوں نے طالبان کے ساتھ جو ویڈرال کا مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے جو انہوں پانڈرز ہیں افانستان میں یا جو افان شہری بار سے نکلنا چاہتے ہیں اگر تو وہ برائی راست بار سے نکل کر نہیں جا سکتے تو پاکستان ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے کیونکہ ان کے اپنے ملکوں کے سفارت خانے ماں بد ہو چکے ہوئے ہیں یہ پاکستان ہے چین ہے اور رشیہ ہے جن کے سفارت خانے ماں پہ ایکٹیو ہے جو لوگوں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو پاکستان نے ان کو آفر دیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم پانستان سے پاکستان لے کر آتے ہیں جس کے لیے جو ایس او پیز ہیں وہ ریسائیڈ کرے گا ہمارا جو سفارت خانہ ہے کابل میں اور پھر یہاں سے ان جو شہری پاکستان میں سفارت خانے ہیں ان کے ساتھ ان کا لائز آل کروا کے جو ان کے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے جو سفری دستاویزات چاہیے ہوتی ہے وہ پورے کر کے اور پھر ان کو یہاں سے باہر ان کے ملکوں میں جا گائے گا ایک یہ ان کے ٹاسک میں شامل تھا دوسرا یہ کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا ویزا ریجیم ہے اور جو بارڈ ریشیوز ہیں اس کیوں پر بھی انہوں نے بات کی ہے وہ کچھ طالبان افہان شہریوں کے لیے کچھ ریائیتیں لینا چاہتے ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ جی بلکل ہم دینے کو تیار ہے لیکن ہم اپنے سیکیورٹی کنسنس کو دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جائے وہ پیش ٹاپ کریں گے تیسری چیز دائش اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ اتوار کو بھی کوئٹا کے اندر جو ہے وہ اپاکیا ہوگی آپ سوچنا اتوار کی صبح بھی تو ٹی ٹی پی اور دائش کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کا جو بندو پست ہے اور ان کا مقوق ایسے ٹھپنا ہے اس کے اوپر بھی تو یہ کچھ دیفرنٹ قسم کے ان کی ملٹی ٹاسکنگ تھی ان کے وزرٹی جس میں باقی وہ کافی اتنا کامیاب بہرحال پروگرم جو کہ لمبا ہو گیا اس ایسیو کے اوپر جو جو میں نے سوال پوچھا اس پر بات گفتگو کریں گے ناظرین اجازت چاہیں گے مجھے اور امیر اباس کو اجازت دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور کچھ سجیشنز ہوں آپ کی طرف سے دیجئے کوشش کریں گے ان پر بھی گفتگو ہو سکے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات